تے اینا نو گسل اینا دی بیوی اسما بنتے امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت اندیا نے گسل جرا حضرت علی المرتضی نے دیتا ہے تے آتا فرماندے میں ایشا تو میری سندگی جفاوٹ ہو جائے تے نو گسل وی آتیاں کفن وی آتیاں تیرا جنازہ وی آت پڑاوا تے نو گسل وی حدیث دے الفاظ نے ایشا تو میری سندگی جفاوٹ ہو جائے تے نو گسل وی آتیاں کفن وی آتیاں تیرا جنازہ وی آت پڑاوا تے جس دن چگاندے پیر دنیا تو رہ حضرت فرماندے نے اس دن گودوی ماں ایشا بھی ایک کاروی ماں ایشا تھے بین سہری و نہری ان اللہ جمع بین ریگی و ریگہ ہی اما تی ایشا فرماندیاں نے اللہ تے اینا ماجوک بہت بڑا یہ نام ہے کاروی میرا گودوی میری تے واریوی میری تے اللہ نے میری لابت نبی دیلا بنوں کا ٹھیاں کر دیتا ہے اے ویخ لے قرآن حدید چھٹیں گا گمراہ ہو جائیں گا قرآن حدید چھٹیں گا کار پر باد ہو جانگے ایک فون آیا آج جی بندے بندے نے جمعہ بھی میرے پیشے پڑے آنڈا جی آف صاحب میں میری ماں نا آنکے نا میرے سسرالہ لے لڑے تے میں اپنی بیوی انہوں نے گسے چاہ گے تین دفعہ طلاق طلاق کہا بیٹھا تو انہوں نے پتا ہے گسے چی کہیں دہ کوئی راضی ہو گئے کہیں دہ نہیں بھی میں جا تے انہوں طلاق دے تے میرا سور ہے تے وہ بندی وہ مندہ ہی نہیں ہوا اندھر طلاق ہو گئی ہے تے میں کیا انہیں منناویں نہیں بولو انہیں منناویں نہیں نہیں پر مصیبت ایک کہ میاں بیوی آئے مولی صاحب کو بڑی درہ سیانی سی انہیں کہا مولوی جی طلاق دیتی ہے میرے خاند نے لڑے ہیں انہیں بات طلاق طلاق انہیں کہا دیتا ہے دے ہونا مولوی رہی آنڈے نے ہلا ہلا ہوئے دا وہ بیوی آنڈے کی دا وہ مولوی آنڈے بیوی تیرا ہونا ہے انہیں کہا طلاق اس سے اترے نے دیتی ہے ہلا ہلا میرا کرنے ہیں ایدہ کرسو گنا کرے کوئی دے پرے کوئی ایدہ کرسو تو میرا خیال کہیں دے جنہیں طلاقہ دےنا ہے انہیں ہلا لے کرنے گا کوئی طلاقہ دے نہیں ہے بند کر دیں گے وہ بول دے نہیں یہ ہے کہ ہلا لہ لان اللہ المحلل والمحللہ ہلا لہ کرن والا کروان والا دعا تے اللہ بھی لانا تے اور جدو حدیث چھڑ کے دجھے پاسے جائیں گا پھر عزتہ بھی محفوظ نہیں رہن گیا عزتہ بھی محفوظ ہے نہیں رہن گیا عزت وہ دو ہی محفوظ ہوئے گی جدو حدیث والا لائیں گا ان مولوی نے کیا لانا انہیں سان رکھے رہے مدرسیان جزاں لے کرنڈا لے میں صحیح گل کر رہے ہاں میں کیوں نہیں بولتا بیا بقیدہ طورتے ہیں نا انہیں مدرسیان جا کے پدا کرو انہیں سان رکھے ہیں نا مولویان حلالہ زنائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلالہ کرنوالے کروانوالے تے زنادی ہاتھ کائن کر دیسے ہاتھ لاندیسن زنادی ایک مجلس سے انہیں کہہ دیتا ہے دس دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کہہ دیتا ہے انہیں طلاق طلاق ایک کوئی ہے کیوں کہ جدو کہیں دینے نکاہ دیوتے پھر قبولی 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 تے کنے نکاہ دے وہ تین دفعہ یہ آنے نا مولوی میں کہہ اتھے مولوی تین دفعہ کہ قبولی قبولی تے نکاہ ایک ماننے وہ تھے تین دفعہ وہ طلاق طلاق ہے پھر اتھے طلاقات ہی نہیں ماننے وہ سمجھاؤں دے ہی جے کوئی نہ مذہلے میں کہہ آتے نو میں حدیث تے گلستان جلے چلا صحیح مسلم دیر ویہ آتے تے جگہ میں پیر دے سے آپی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نہ لڑ پئیں گے تے آنکہ کی گسے چاہ گئے تے آنکہ نے طلاق 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 بات گسہ تھنڈا ہویا ان نکے نکے بچے نے یہ روز جانگے میں کیے کار بیٹھا صحیح مسلم نبی علیہ السلام کو آج ہاں دینے آنکہ ہاں دینے محبوب جی میں ماریا گیا لٹیا گیا کی ہویا رکانہ کی ہویا سونیا نکے نکے بچے نے تے میں اپنی بیوی نہ لڑیا ہوا تے بسے جان کے میں طلاق طلاق بیٹھا ہوا آقا فرما دینے لا ہارا جا کوئی حرج نہیں فرج ہے آہا جا کے رجوع کر لے آہا کیا جاؤ اپنے کار بسانا چاندے ہو خدا را حدیث والا جاؤ اس موقعاتیں ہوندے ہی وہ بھی یہاں کون ہے انہاں نو پتا ہے اے لیڈی ساکو جاوانگے دے ساڑا کار وسن ہے میں کروں میں کہا میں کہا توں کس مسئلہ اے جی میں حنفی بریلوی ہاں میں کہا پھر حلالہ کیوں نہیں کر رہا ہوں آہا ہاں دا جی وہ بغیر تی ہے میں جتے بغیر تی ہو اے پھر اس مسئلک جی نہیں رہی جا بول دے نہیں جتے عزت محفوظ نہ ہو ہوتے نہیں رہی نہ ہوتے آنا جتے عزت محفوظ ہے فتوہ دیاں گے لے کر وہاں بھی تے ہونا پہی نہ وہ بول دے نہیں اِنَّمَا کَانَ كَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِزَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي لِيَاكُمَ بَيْنَهُمَ أَيَّكُونُوا سَمِنَا وَعَطَانَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُبْلِحُونَ آونا زمین تھی ترتی تھی اہلِ حدیث نے نبی تھی حدیث آجائے تے سارا کجھ چھٹ دیندے میں اے اس کتاب تے اتارن والدی قسمیں زمین تھی ترتی تے کوئی ایک حدیث لے گیا ایک حدیث لے گیا ایک حدیث دو چار دی نہیں جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے تے اہلِ حدیث تک پہنچی ہوئے تے اہلِ حدیث اس حدیث رومان دانا ہوئے ایک حدیث پیش کر میں ایک حدیث دے ہی وجہ ایک لاکھر پہ یا انام ہی دی آنگا تے مسلک اہلِ حدیث دے ہستے تے پوری زندگی نہیں آنگا ایک حدیث لے گیا حدیث دے دخیرہ جو کوئی حدیث ہے ہی نہیں وہ یہی تے تھو تک عمل کرنے آ جمعہ رات مغرب دی نماز ہوئے تے اہلِ حدیث دی مسجد چا پہلی رکھت دے اندر کل یا ایوالکافرون دجیج کل ہو اللہ میرے خطیم امام پڑھنگے کیوں انہیں پوچھو کہ کیوں پڑھنی یعنی فرمایا نبی دی سنت ہے پھر جمعہ دی فجر دی نماز ہوئے پہلی رکھتے چسورہ سجدہ دوسری چسورہ داہر اگرے بھی نظر آئے گئے سنتے بھی عمل کردے اہلِ حدیث نظر آئے گئے پھر مغرب بھی ازان ہو گئی ہے فرضہ تو پہلے ازان دے درمیان سب تو کسرت نہ دو نفل پڑھنگے تے اہلِ حدیث نی مساجد پڑھنے جانگے کیونکہ مدینہ تُر رسول تھی اندر جدو مغرب تھی ازان ہو دی سی سی آپ آئے بھی کسرت دو نفل پڑھنے سر اور ان والا باروں کہیں دا سی نماز ہو گئی ہے سی آپ آئے سنتا پڑھنے اور اس حدیث تے بھی عمل کرتا ہے کون بولو دے صحیح یہ مسئلح کے اہلِ حدیث تھی یہ قانیت ہے اے ایک ویتر والی حدیث اے دیتے بھی عمل کرتا ہے اے حدیث ہنوی مر جائے گا ایک ویتر نہیں پڑے گا حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے میں حضرتِ عثمان ایک ویتر پڑھ دے رہے میں حضرتِ ساتھ بن ابی وقعہ سے ایک ویتر پڑھ دے رہے میں ابو موسیٰ شریع ایک ویتر پڑھ دے رہے میں حضرتِ عبو عیوبان ساری ایک ویتر پڑھ دے رہے میں میں کنے کو سہاپا تا تذکرہ کرا ویتھ لے اس حدیث تھی بھی عمل کر دیتے اہلِ حدیث اگے آ جانا جرہ جھرتیاں تا موسم آ رہے ہیں جرہ پا دے ہوتے مسا کردہ بھی نظر آئے گا اہلِ حدیث اللہ اکبر کیوں گے نبی دے سے آباوی مسا کردے رہے ہیں یا آقاوی آندہ جی جرہ پاں تے نہیں موزیاں تے مسا کرنا ہے ہاں نواز شریف آ رہے ہاں سی نا تو انہیں راج موضوع کیتا انہیں جرہ پاں تے مسا کیتا مولوی نالسل دیو ہونا کیا جی جرہ پاں اتار کے موضوع کرو تو پروفیسر صاحب میر صاحب حافظہ اللہ نواز شریف صاحب آندہ نے پروفیسر صاحب صاحب میر صاحب انہیں ہنو حدیث سناو جراپا دے مسیح انہوں نے ہوتی انہیں گئے جراپا دے مسیح انہوں نے حدیث سناو انہیں مولوی انہوں نہیں پتا پھر انہیں زور پے اثر دی نماز کٹھی کیتی پھر مولوی انہوں رہاں پا لے جی توہاں کٹھی نہیں نماز نو نماز دیتے ہیں ہم نے پڑھنا چاہیے پھر کہنے لگے پروفیسر صاحب محیر صاحب محیر صاحب انہوں زرانہ نماز کٹھی کرنا لی حدیث مسافر نماز کٹھی کر سکتا ہے زور اثر مغربی شاہ وہ حدیث انہوں سنایا جائے انہوں کو نہیں یہ پتا نفی مر جائے گا سفرچوی نماز کٹھی نہیں کرے گا محیر کا حاجتے گیا نا تو نبی پاک نے فرمایا مناج جا کے دکھانا پڑھنے اور اہلے دی جنہیں ہوتے دکھانا پڑھ دیں ہنفی سارے ہوتے پوری نماز پڑھ دیں ایک کوئی خیمے چھے دجھے پاسے چار پڑھ رہے نے میں ادھر دو پڑھا رہا میں قصر پڑھا رہا وہ پوری پڑھا رہے نے ارفات چھ پہنچے خیمے تھی اندر میں زور اثر تھی نماز کٹھی بڑھائی ہنفیاں نے زور پڑھی تھی مر کے ساٹھے پانچ وجہ جا کے کتے جا کے پھر اثر پڑھی جتو دعا کرندہ ٹیم سی او نمازہ نو جڑے سن انہا نینا آلمی ارواج قسم کھا دیا نبی دی منی کو نہیں وہ کو گھر سمجھ آنڈا ہی جے کوئی نا وہ ایک چیز ہے او پرلی نو کر دیں اندر ایک مولوی ہنفی آج بیان کر رہے ہیں تے ایتر محمدی محمدی آج بیان کر دا بیا میں کھا مولوی کلمہ کی دا پڑھی اے نبی دا میں کھا ظالمہ کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تے نماز ہنفی تے حج ہنفی بیان کرنا نبی نو قیامت تے دن مو کی وہ خائیں گا پیغمبر دی عدیس آجائے کائناتیاں ساریاں گلان رد ہو جانگیاں تے مومن تے او ہی ہے پیغمبر دی عدیس آگئی ہے اے کونوں سمینہ سوڑوی لے آتے مانوی لے تے جے حدیث تو بعد بھی کوئی تقرار کرے سمجھوے دے ایمان چے فرقے جرا حدیث دے آن تو بعد بھی بیس کرتے تقرار کرتے حدیث دے پارے کے اندر جرا کرتے تے ایمان چے شکے کیونکہ قرآن نے کہا جدو حدیث آگئی ہے اے کونوں سمینہ واتانہ واؤلائی کا ہمول مغلی حضرت عمر کہا جو رضی اللہ ہوتا مسئلہ دا سے آج ہے ایک عورت مناز کے حج ادا کر لیں گی ہے حج جو نے مکمل کر لیا ہے تے آن لگیاں حاجی توافی الویدہ کر دینے جدو حرم چو نکل دینے انہیں توافی الویدہ کرنے انہوں مقصوص آیام شروع ہو گئے میں جن آیام چاہ عورت نماز نہیں پڑ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی عورت ہن توافی الویدہ کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی میرے فاروق آن دینے وہ اٹھے ہی رہے تے مقصوص آیام تو فارغ ہو کے توافی الویدہ کر کے آئے وہ بندہ آکھو آندہ جی میں نبی کو حدیث اپنے کنانہ سنیئے اوہ تواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آن دینے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنے ہیں تینو حدیث دہیل میں آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آوئی ذرا آندہ جی یہ کرنا جی یہ کوڑا ہی کرنا ہے فرمایتے ہیں انہوں سزا لگا دیں وہ بندہ کو پدا گیا آندہ ہے وہ دی گالے سنیئے ہیں جی آندہ جی تُسا اپنی کیاس رائے نا فتوہ دیتا ہے کیاس رائے نا اکل نا کہا کہ اٹھے ہی رہے مقصوص آیام تو فارغ ہوئے توافی الویدہ کر کے آئے تُسا اپنی کیاس رائے اکل نا فتوہ دیتا ہے تے میں تو انہوں نبی دی حدیث سنائیے کہ آقا نے فرمایا تو آف کرنے تو بغیر آجائے نبی دی حدیث سنان دی وجہ تُم نا کوڑے مار رہے ہو اپنی کیاس رائے اکل نا نبی دی حدیث تے فقیق کر رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما لگے تنہوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا تنہوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیا ہوئے عمر دے دروازے تے مدینہ دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ آئے گا فتوہ لینے کے لیے عمر اس کو مدینہ کے چونکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا آج جو عمر زندہ ہوں دے تے فیصلہ بعد دے کھمبے آ دے اتے مولوی ٹنگے ہو رہے سن کوئی انفیق کھمبے تو تھلے نہیں ہوا آج جا بول دے صحیح گا یہ جنہ کوئے لوگ نے نا اے نا فیصلہ عمر نہیں کرنا رضی اللہ تعالی انہو آئیے میرا مسلک میرا منح جیوے جو لڑ لگیاں سو تر گیاں اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن حدی سے لڑ لائے آج ایدھر میرے والے ویک ہو میرے والے اے جو لڑ لگیاں سو تر گیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی جس نے رو گردانی کی تی تے کام کی تے من مامی اوکہ دے نا پار سلامت گئیاں تے گھر کو یا میں چپانی آہ میری تعالی کی یہ تعالی سون سانی سانا مسلک جوڑا آؤ لو کو ٹیگٹ خریدو آؤ لو کو ٹیگٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی ستہ رستہ سڑک محمدی میں کی کی کل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا ہنفی شافی مال کی حملی ہنفی شافی مال کی حملی وے سارے چھوڑ عقیدے آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ لَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولَ رَعِيْتَ الْمُنَافِقِينَ یَسُدُّونَا أَنْكَ سُدُودَا فرمایا لوگو آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سلو اللہ پاک فرمان دینے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَبِيُّ اللَّهُ وَأَبِيُّ الرَّسُولَ وَاُولِ الْمَرِ مِنْكُمْ وَإِلْتَنَازَاتُمَ فِي شَيْنَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَّسُولَ اِنْكُنْ تُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرَ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ وَتَعْوِي ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ پھر کہا دیو سبحان اللہ کیسے گالچ رولہ پہ جائے انہوں کی در لے انہیں اللہ پہ ادھے رسول دیئے دالچ لہ جانا ہے جے رولے نہیں تے چگڑے نہیں پھر بانگا کیوں وکھریانے جے اختلاف نہیں تے نمازاں کیوں وکھریانے ازانہ وکھریان ہے نہیں کہ نہیں وہ بولو تے صحیح یار سانونہ وے کے چڑھ کے بانگوں پہیلا سلاحات پڑھ دے ایک مولوی نے بچے تھی کانے چے ازان کی میں کہتے سلاحات نہیں ہوں پڑھی ہاں دا بچے تا کانے کو مسیح دا سپیکر تے نہیں میں ہے کیوں اے جی ہوتے سپیکر چھ پڑھی دی میں کہا دا مطلب ہے سپیکر چھ بانگ اورے کانے چھے اورے سپیکروں بغیر تو اڈیا مولوی سرزار سی نا فیصلہ بات دا انہیں درود لے آئے تو انہیں کہا درود کے فائدے کی نہیں انہیں کہا فیدہ نمبر ایک فیدہ نمبر ایک کے وے کہ اس درود تو واپی سر دے رہے یہ پہلا فیدہ ہے نبی پاہ نے نے فرمایا نا درود عبراہیم پڑھو دس گناہ معاف دینے دس درجے بلاندوں دینے دس نیکیاں ملدیاں تجڑہ بندہ صبح و شام دس دس مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس بندے دی شفارش کرا گا قیامت میں یہ درود تھی عظمت نبی پاہ نے نے انہیں بھی اپنے درود فیدے لے رہے ہیں پہلا فیدہ ہے کہ اس درود تو واپی سر دے رہے ہیں ایس دانا کمال کار شریئے بیدتی دے کو سینگ پیار نہیں ہوں دے نائنو اکل ہوں دے مشرق تے بیدتی اس روح زمین تے وی وی آئی پی مینٹل ہوں دے یہ گانے دے کے لائے جائے جینہ نو اکل ہوئے تے نبی دی سننچ بیدتی ملاوٹ کرنے جینہ نو اکل ہوئے تے اللہ دی تحیی چی شرک دی ملاوٹ کرنے رب نے انا کو انجی اکل نو سلب کر لیا ہے وہ مشرقین مکہ سے نا بیت اللہ چانکے کی آنے سے اللہمام تیرا لئینا ہجارتم پاوے تیرا نبی سچا ہے حق تے وے نہیں مردے ساڑے نے پتھرانا بھی پا محبوبے کی آنے دے نہیں مقام ملتم نہ چمر کے ساتھے دے پتھرانا بھی پا پر میں پانا نہیں کیوں جب تک تو آڈی ذات ہے نہ جو مجود ہے نہ تے عذاب نہیں آسکتا پا میں بیت اللہ تے غلاف نہ چمر کے بھی پانا تو آڈی ذات رحمت ہے جو تے رحمت ہوئے ہوتھے میں زحمت نہیں کرتا وہ بولتے نہیں نبی دی ذات رحمت ہے لیکن مشرقہ نہیں تھا نگالتا سیئے بجائے منمت ہے کہنے کے ساتھے پتھرانا بھی پا نہیں مردے انہوں نے کوئی علاج ہے کہ آج دے مشرقہ دے میں حدیثہ جنیا مردی سناو آسا نہیں مردے ٹھیک نہیں مردے پھر علاج میرا عمری کردہ رہا ہے جیڑا نبی دے فیصلے نو ٹھکرانگا ہے او دا فیصلہ زبان فروق نہیں تلوار فروق کر دیئے رضی اللہ تعالی آن ہو میرے عمر دی عدالت لگی ایک بندہ ہوں گا ہے آن کیا اندھ ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹے آجائے تیدی دیت کی نیئے فرمایا پنجاہ اوٹ آن دا ہنگ اوٹھا کٹے آجائے فرمایا پندرہ اوٹ اے داس داس نو چھے تھلے مور لائی حضرت عمر نے جا فرمایا جاؤ بھائی رکھ مر بھائی ملچ میں فتوہ لائجو آج تو بھائی فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروق دے مطابق ہوئے گا ایک قاسد مصر دی عدالت سے پہنچیا انہیں جا جنو جا 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 میں فتوہ پڑھ رہی ہے انہیں کہا کتوں ہیں اے جی میں حضرت عمر دے کولوں فتوہ لائے کے آئے ہیں انہیں فتوہ فیصلہ تو ہاں یہ دے مطابق کرنا ہے نال سے آبی بیٹھے تھے نظرت عمر بن مالک جلیل القدر سے آبی کونہ دی نظر پہی نا کہاں دے رکا کی تو آئے ہیں احمدینہ آیا ہے حضرت عمران دے نے فیصلہ یہ دے مطابق کرنا ہے حضرت عمران دے نے منوبخ آیا جو ہے فیصلہ کر کے رکاں دیکھے ہیں فتوہ پڑھے آئے تیچیرہ گسے نہ سرخ ہو جانگا ہے تیز کوڑھا لائے دینے تے مدینہ آ جاندے نے میرے عمر مسے نوی دے کچھے سینج ویٹھے نے فرما عمر نے اسلام لائی پہ گئے فرما عمر جی ہے فتوہ تو ہاں دے میرے سینج تو ہاں دے نے میرے نے اچھا انگلان دی تی ہے تو سا مقرر کی تی ہے جی میں کی تی ہے ہنگ اٹھے دے پندرہ اٹھ میں کی تی نے ایدے نو ایدے چھے باقی دون دے دس دس جی میں کی تی نے فرمایا عمر میں نبی پاک کو عدیث اپنے کنانا سنی سی پنجا انگلان دی دیت برابر ہے